کچھ دن بعد ایک نئے ویلوگ میں تمام بھائیوں کو بہنوں کو اسلام علیکم کل میں نے ایک ویلوگ بنایا ایڈٹ بھی کیا لیکن وہ دوسرے موبائل پہ وہ بھائی کے پاس ہوتا ہے جب میں نے سیٹ کر کے نماز پڑھنے کے لیے گیا میں نے سوچا واپس آ کے اس کو ایڈٹ کر کے مزید تھوڑا سا ایڈٹ کرنا رہتا تھا تو اس کو اپلوڈ کرتے ہیں جب آیا ہوں تو پتہ چلا ویڈیو ڈیلیڈ ہو جگی ہے بھائی نے وہ ڈیلیڈ کر دی تھی اس کو لگا کوئی ایکسٹرا ویڈیو پڑھی ہوئی ہے تو ابھی سین کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بچے کچھ کھڑے ہوئے ہیں پتنگ اڑا رہے ہیں یہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں نیچے ان کا پتنگ بار بار گر جاتا ہے شوپر بڑا کم نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا فوکس میں لے کے آنا بڑے گا یہ راہ اور دوسرا پتنگ یہ بار بار ہم نے آج ویڈیو بنانی ہے اس جگہ پہ کل والی اتنی مزے کی ویڈیو بنی تھی اس کا جو بہائنڈ سین ہم نے بنایا اتنے وہاں پہ مزے مزے کے سین سارے ہوئے ہیں لیکن وہ ڈیلیڈ ہو چکی ہے تو ابھی وہ آئیں گے پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے ہیں دوبارہ فون کرنا پڑے گا فون کر کے دیکھتا ہوں وہ بتائیں گے کہ کہاں پہ ہیں سامنے کی طرف کچھ لوگ ہیں جو بکریوں کو چرا رہے ہیں یہاں پہ بھی چر رہی ہیں بکریوں اور یہاں پہ بھی چر رہی ہیں مطلب بہت مزے کا سین ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی گاؤں میں کھڑا ہوں حالانکہ یہ ہے ایک شہر لیکن گھر وغیرہ جو ہیں وہاں تک ہیں پھر اس کے بعد یہ اس طرف ہیں گھر اور یہاں پہ ہمارا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اس شہر کے آخری آخری گھر یہاں تک ہی ہیں یہ بچے بار بار لڑ بھی رہے ہیں لڑنے کی وجہ یہی ہے کہ پتنگ نیچے گر جاتے ہیں اب یہ دوبارہ انہوں نے پیچھا لڑا لیا ہے پتنگ کٹ چکا ہے اور یہ اپس میں لڑ پڑے ہیں یہ اس طرح سے سین ہوا کرتے ہیں یہاں پہ انڈیا میں بھی سیم ایسے ہوا کرتے ہوں گے اب یہ کس نے چھین ہے وہ نیچے ایک بچہ ہے اس نے یہ پتنگ جو ہے ایک طرح سے اس کو لوٹ لیا ہے یہاں پہ اس کو لوٹ نہ کہتے ہیں خوش ہو رہے ہیں بچے ہمارا بچپن اس طرح سے ہوا کرتا تھا لیکن ہم پتنگوں کو لڑایا نہیں کرتے تھے جسٹ اڑایا کرتے تھے تو ابھی کرتا ہوں بھائی کو فون کے وہ ہے کہاں پہ اس کے بعد آگے کا سین دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ابھی ٹیم میمبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ زفر بھی آ چکے ہیں اور یہ دونوں بھائی بھی آ چکے ہیں یہ باہر کہیں پہ گئے ہو گئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے تو ابھی ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں ویڈیو کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یہ اندر سے باہر آئے گا اس کو جوتے پڑ رہے ہوں گے اس کی بی بی کی طرف سے اور میں اس طرف سے نمودار ہو جاؤں گا ایک طرح سے اور کہوں گا کہ ہاں بتاؤ شادی کی ازنگی کیسی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ویڈیو ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گی مزا کرائے گی ابھی ایسے بتاؤں گا تو پھر مزا نہیں آئے گا تو ابھی شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو آگے کی ویڈیو آگے شادی پارٹ 2 کا کلپ ریڈی کر رہے ہیں یہ عبد المعیز ہے کیمرہ مینیج کرتا ہے ہمارا یہ روشن ہے اور یہ ہے ہمارے بروٹا صاحب پیار سے بروٹا کہتے ہیں ویسے محمد مرسلین نام ہے بہت ہی پیارا نام ہے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو انگل بڑے سیٹ کرنے بڑیتے ہیں بار بار اور بار بار یہ بھی دیکھنا بلتا ہے کہ ویڈیو صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بعض دفعہ لوگ یہ سمیتے ہیں کہ بس بنائی ویڈیو ڈال دی میرا ویڈیو کمپلیٹ ہو چکا ہے افتاری کا بھی ٹائم ہو چکا ہے بلکل شام ہو چکا ہے اور سورج اگر نظر آ رہا ہے تو میں دکھا دیتا ہوں سورج غروب ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا بس اس کا وہ ییلو جو کلر ہوتا ہے نا وہ نظر آ رہا ہے تو مزید قریب ادھر سے دیکھتا ہوں یہاں سے اکثر اوقات نظر آ جاتا ہوتا ہے وہ رہا سورج یہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے یہ ہے سورج تو بس ابھی چلتے ہیں گھر تقریبا پندرہ منٹ رہتے ہیں افتاری میں تو میں جا کے سیٹ ہو کے بیٹھتا ہوں تھوڑی سی عبادت بھی کر لیتے ہیں زوران اور باقی کی جو ویڈیو ہے وہ کل بنے گی نئی والی آج کا جو بنانا تھا ہم نے جو شوٹنگ کرنی تھی وہ تھوڑی سی کی ہے کیونکہ یہ آئے لیٹ ہے باقی کی کل کروں گا اور اس ویلوگ کو تو میں ابھی اپلوڈ کرنے لگا ہوں جو کل ریکارڈنگ کی تھی جو میں اپلوڈ نہیں کر پایا یعنی کہ جو ویلوگ ڈلیٹ ہو چکے اس کی جو شوٹنگ کی تھی نا اور جو اس کے لیے ہم نے ایک فنی ویڈیو بنائی تھی وہ میں اس ویڈیو کے ساتھ اٹیج کر رہا ہوں وہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی وہ ضرور دیکھئے گا اور فیس بک پہ ڈیلی بیسز پہ فنی ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں پہ فالو کر لیں اور آج میں اپنا فون نمبر بھی دینے لگا ہوں ویڈیو کے نیچے اپنا وٹس اپ کا گروپ تو وہ بھی آپ نے لازمی جوائن کر لینا ہے اس کے اندر بھی ویڈیوز آتی رہیں گی بھائی دھان مبارک ہو شادی کی مبارک ہو بھائی بہت بہت مبارک ہو شادی کی شادی کی مبارک ہو یار بس دعا کرو میری بھی کسی طرح شادی ہو جائے یار بتانا ضرور شادی والی زندگی کی کیسی ہوتی ہے جانے تو یار اسے شادی ہو گیا اس کی کل پوچھ لینا اچھا کل دیرے پہ آجانا وہاں پہ بیٹھ کے نا ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یار زفر ابھی ابھی تم نے فصل بیچی ہے تمہارے پاس پیسے بھی ہیں یار ہو سکے نا ہاں بیٹھتے ہیں یار ہو سکے نا میری شادی تو کرا دے یار اتنا سانی ہے شادی کرنا یار اب تو مرسلین کی بھی شادی ہو چکی ہے اگر اتنا مشکل ہوتا تو اس کی نا ہوتی نا شادی جو ہے نا کسمت کا کھیل ہے کسمت والوں کی ہو جاتی ہے یہ بلب اور بجلی کا ایک کنیکشن ہے جس کا صحیح جڑی جاتا ہے روشنی ہو جاتی ہے اچھا اور جس کی طاعت صحیح سے فٹ نانا ہو اس کی بھی زندگی سائے جل بھو جل بھو جوتی رہتی ہے یار جب بھی مارنا بھونگی مارنا میری سمجھ سے تم بھی باہر ہوتے جا رہے ہو اسلام علیکم علیکم اسلام شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہے میرے دوست بس یار سب ٹھیک چل رہا ہے یہ کیوں ایسے اٹھ کے چلا گیا ہے اچھا چھوڑو یار شادی تو میں نے کرنی ہی کرنی ہے زفر مجھے نہیں بتاتا کہ اس کی بیوی کہاں پہ ہے جلتا ہے نا مجھ سے اس لیے نہیں بتاتا لیکن شادی تو میں کروں گا ہی کروں گا